So we discussed about pessimistic theory of population growth and economic development and optimistic theory of population growth and economic development اس کو ہم نے ایک ڈیبیٹ کی شکل دی تھی اس کے اندر ہم نے بہت سے لیسنس کو سیکھا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اصل حقیقت میں اور میٹس میں کیا فرق ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سے دنیا بنی ہے آپ نے جولین سائیمن کے بہت سے کوٹس دیکھے اس نے بڑی اچھی اگزیمپل دی تھی کہ جب سے دنیا بنی ہے انسانوں کے اندر ایک خوف ہمیشہ رہتا ہے اور وہ خوف یہ ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی یا آس پاس کے جو وسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس نے اس کو ثابت کیا کہ جب سے لوگ آئے ہیں ان کے ہر نیکسٹ جنریشن کے پاس پہلے سے زیادہ وسائل ہوتے ہیں ہر روز لوگ پہلے سے زیادہ چیزوں کو یوز کرتے ہیں ان جنرل ایوریج لوگوں کا یہی حساب ہے لیکن لوگوں کا خوف کبھی بھی ختم نہیں ہوتا چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود یہ ایک سائیکلوجیکل ایمپیکٹ ہے جس سے باہر نکلنے کے لیے انسان کو ایک خاص قسم کی سوچ کی ضرورت ہے اور وہ سوچ لیمیٹڈ ویئن کے ساتھ نہیں آ سکتی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پیسیمسٹ نے جتنے بھی کلیم کیے ہیں وہ مالتر سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد بیشمار ایکانومسٹ ہیں بائیولوجسٹ ہیں انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ پردکشنز کرتے رہے ہیں یہ ایک لمبی لسٹ ہے پردکشنز کی جس کو اب تو بقاعدہ آرٹیکل کی صورت میں لوگوں نے پبلش کیا ہے ایک آرٹیکل ہم نے ڈسکس کیا تھا جس کا نام ہی یہ تھا کہ سپیکٹیکلرلی رونگ پردکشنز میڈ بائیڈ ڈیفرنٹ بائیولوجسٹ ایکانومسٹ انوائرمنٹلسٹ آج تک انہوں نے جو سینکڑوں کے حساب سے پردکشنز کی ہیں کہ اگلے دس سالوں میں پیٹرول ختم ہو جائے گا یا اگلے بیس سالوں تک پیک آئل کی پردکشن ہوگی یا اتنے ہزار لوگ بھوک سے مریں گے یا اس کنٹری کا یہ حال ہو جائے گا ان میں سے کتنی پردکشنز درست ثابت ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساری کی ساری تقریباً غلط ثابت ہوئی ہیں اور آج بھی لوگوں کا بہیوئر وہی ہے وہ جو پردکشنز آج انیس سو ستر میں کرتے تھے وہ انیس سو بیس میں بھی ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس گریڈ ڈیبیٹ میں سیکھی ہیں اور اس میں ہمارے لیے بڑا لیسن ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنے معاشرے میں ایسی چیزوں کو بار بار سنتے ہیں جو کہ حقیقت کا روب دار لیتی ہیں اگر آپ ایک ہی چیز کو بار بار کہتے جائیں کسی کو یہ کہتے جائیں کہ تم نلائک ہو اپنے چھوٹے بھائی کو کہیں تو آہستہ آہستہ پورے لوگوں کی پرسیپشن یہی بن جائے گی کہ یہ بندہ کام نہیں کر سکتا اور وہ بچہ بھی انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہوگا اگر آپ کسی کو بڑھاتے چلے جائیں اس کے متعلق پوزیٹیو سوچ رکھیں تو آہستہ آہستہ اس کی پوزیٹیو چیزیں اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گی اسی طرح کی جو سوچ ہے لوگ اس کو سیل کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے اور کچھ لوگوں کی سوچ ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی نیگٹیو چیزوں کو ہائلائٹ کریں اس سے ان کو پرسنل سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے اور ان کا بزنس بھی اسی طریقے سے چلتا ہے